اگر ہندوستان کی سورنیم جوڑیوں کی بات کی جائے تھیاٹر میں تو اس میں جو ہے دھرمیندر حیمہ مالنی راج کپور نرگس اور ان تمام ناموں کے ساتھ امیتاب ریکھا کے ساتھ ایک نام اور آتا ہے سامنے وہ ہے شاروک اور کاجول کا شاروک اور کاجول جو ہے ایک سے ایک بڑی ہٹ فلم دے چکے ہیں دلوالے دنیاں لے جائیں گے سے لے کر کے دلوالے تک ایسی ایسی فلمیں دی ہیں انہوں نے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اور کئی بار جو ہے ان دونوں کی آن سکرین کیمسٹری کے چلتے یہ بات بھی ان کے فینس پوچھتے رہے کہ کیا ان دونوں کو اصلی جیون میں ایک دوسرے سے پیار نہیں ہوا تو اس بارے میں جو ہے کاجول سے ایک بار شوشل میڈیا پر پوچھا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کیا آپ شاروک خان سے شادی کرنے پر بیچار کرتی ہیں اگر آپ کی زندگی ماجیہ دیوگر نہیں آتے اس پر کاجول نے بہتی مزدار سے جواب دیتے ہوئے لکھا تھا کیا اس آدمی کو پروپوز نہیں کرنا چاہیے تھا وہیں دوسرے آدمی نے ایک پوچھا کہ کاجول اور شاروک آپ کی بانڈنگ کیسی ہے دونوں کی تو اس پر ایکٹرس نے کہا فرنس فور لائف جی ہاں یہ باتیں جو ہے کئی بار لوگ اٹھاتے رہتے ہیں کئی بار آن سکرین جوڑیوں کو بنے گی وہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ آف سکرین بھی جوڑی بنے گی جیسے پروپوز اور انوشکہ کے بارے میں ہوتی ہے آر بکسر میں باتیں لیکن ہر بار یہ سمبب نہیں ہوتا ہے کہ جو آن سکرین جوڑیاں بہت اچھی ہو وہ آف سکرین بھی اتنی اچھی جوڑیوں میں ثابت ہو کئی بار وہ لوگ جو ہے پریم پرسنگ نہ رکھ کر کے بہت ہی کلوز اور بہت ہی اچھے دوست بھی بن جاتے ہیں اور ایسا ہی کچھ ہوا کاجول اور شارک کے ساتھ اور کاجول اپنی جیون میں میرے خیال سے اگر محبت سچے دل سے کسی سے کی ہے تو وجہ دیوگن ہے حالانکہ وہ دیوانی ایک زبانے میں اکشے کے بھی تھی اس بارے میں میں ایک اور ویڈیو بناوں گا چینل سبسکرائب کر دی جگہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ آخر وہ انسیڈنٹ کیا تھا جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں دانے والد